اگر تو آپ لوگ پاکستان میں ای کامرس ٹور شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ویڈیو پوری ضرور دیکھئے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کرلیں شکریہ اسلام علیکم جی امید ہے سارے خیریت سے ہوں گے اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے جو پاکستان میں ای کامرس کا جو کام چل رہا ہے اس میں کیا ریسپونس ہے آپ کتنا ان کرتے ہو اور ای کامرس کا بزنس پاکستان میں چل کیسا رہا ہے اور کیا اس کے ریویوز ہیں ویڈیو آپ پوری ضرور دیکھئے ہو اس ویڈیوز میں میں آپ کو پروز اور کونز بتاؤں گا بہت سارے لوگ آج کل کہہ رہے ہیں کہ جی ای کامرس کرو شاپی فائی کرو بہت کمائی ہے بہت کمائی ہے کمائی ہے لیکن کچھ لیمیٹڈ جگہوں پہ ہے اور کچھ نہیں بھی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی یہ آپ سمان سارا دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو لگ رہا ہوگا شاید میں نے ماشاء اللہ یہ کامرس کے لیے نیا نیا سٹاک منگایا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ سٹاک کی پوری کہانی ہے یہ سارا ہمارا ٹیپس وغیرہ کا سب کا بیک اپ ہوتا ہے اچھا یہ جو سمان پڑھا ہے یہ محرم سے پہلے پہلے میں نے اپنا سٹور بند کرنا تھا تو میں نے چیزیں ساری میکسیمم سیل کر کے تو میں نے کہا میں سب زیرو کر دیتا ہوں تاکہ میں محرم کے بعد ری سٹارٹ کروں گا سٹاک نیا لے لوں گا انفورچنیٹلی سمان سارا جو ہے وہ واپس آ گیا ٹھیک ہے واپس سے مراد ہے ریٹرن ای کومرس میں جو ہے وہ ریٹرن ریشیو ہوتا ہے پچی سے تیس پرسنٹ is نارمل لیکن اس سے زیادہ جانا آپ کے لیے خطرے کی بات ہے لیکن اب کیا ایشیوز ہیں اب جو ریٹرنز میں رپاس پڑے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ بوری خالی کر لوگی آپ یہ بیٹا ہے بوری خالی کرو ٹھیک ہے اب یہ کچھ چیزیں یہ پڑی ہوئی ہیں یہ خراب ہوئی ہیں ٹوٹی ہوئی ساری سمان نکلا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ سٹاک نیا نہیں ہے یہ سٹاک سارا پرانا ریٹرن سٹاک ہے اب اس میں سے میں جس کو کال کروں گا آدھے لوگ کہیں گے بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے آدھے کہیں گے ہمیں کوئی دینے ہی نہیں آیا کچھ رائیڈر کی ایشیوز ہیں یہ دیکھیں جی چیزیں آپ کو ٹوٹی پھوٹی نظر آئیں گی اندر یہ دیکھیں یہ بلکل پیک گیا تھا جس طرح یہ پیک جاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں جاتا ہے اور یہ دیکھیں نیچے سے ٹھیک ہے یہ سسٹم بن گیا ہے اس کو میں رکھتا ہوں سائٹ پہ اب ہوتا کیا ہے ہم سمان کو پہلے جب ہمارے پاس سمان آتا ہے تو ہم پہلے اس کو اس طرح آتا ہے ہمارے پاس ہم اس کو کیپ ٹپنگ کرتے ہیں پھر ببل ریپس ہوتے ہیں ببل ریپ کا یہ دیکھیں پورا بندل پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس طرح کے فلایر میں جاتا ہے سمان اور فلایر میں جانے کے بعد وہ گلیوری گلی جاتا ہے اب یہ آپ دیکھتے جائیں اس میں سے میں کچھ کھولوں گا یہ مجھے لگ رہا یہ پھٹ گیا ہوا ہے کچھ کچھ میں کھولوں گا جو آپ کو بلکل ہی وہ فارغ نظر آئیں گے اس کو کھولو ذرا یہ والے کو ٹھیک ہے آپ کو آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ بھائی یہ چل کیا رہا ہے صحیح ہے اب اس میں سے یہ دیکھیں یہ جو میں آپ کو پہلے دکھا رہا تھا یہ وہ سارے ہیں یہ ٹوڑ گئی ہیں بھائی یہ سب نقصان ہے یہ کوریر والے لے کے بڑے پیار سے جاتے ہیں صحیح نکلا ہے یہ صحیح نکلا ہے بھائی شکر ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی آپ کو صرف اوپر اوپر سے لگ رہا ہے کہ یہ میں آپ کو یہ ہٹا کے دکھاتا ہوں بھائی یہ دیکھیں یہ سب ریٹن کا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ پارسل کاؤنٹس کر لیں یہ دیکھیں کہ یہ کل کے باہر ہی آگیا ہے بھتہ نہیں کس فلائر کا ہے اب یہ کوئی جو ہے اب یہ سٹی پہ لاہور کا پارسل تھا واپس آگیا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے سواد کا تھا واپس آگیا ہے اور یہ بہت پرانا میرا پروڈکٹ ہے یہ بھی واپس آیا ہے یہ کچھ کو جو ہے یہ پوٹ ٹیکس والوں نے اپنی ٹیپ لگائی گئے یہ ہم نے آپ کو دکھانا چاہوں گا اب جو میں ابھی کھولا ہے اور یہ خالی ہے ٹھیک ہے کیا کھولو یہ یہ دیکھیں جی یہ لائف پروو ہے سارے یہ چیک کریں یہ لیں یہ لیں جی چیک کر لیں یہ بھوک تھی اس کا تو کیا نقصان ہونا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی توٹلی لاس اب یہ اگر میں چیزیں ہٹھاتا ہوں نا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نیچے ہمارے پاس اصل خزانہ نیچے ہے یہ دیکھیں جی سب جو ٹرنز ہیں ہٹھائیں جی ہٹھائیں سارا کچھ یہ چیک کریں جی لیں جی خزانہ نکلا ہے ہمارا یہ رٹرنز ہیں یہ کھول کے ہم نے رکھیں ہوں کیونکہ یہ ببل ریپ فارغ ہو جاتے ہیں دوبارہ ببل ریپ کرنے بھٹتے ہیں یہ ٹوڑ گیا ہے یہ دیکھیں جی یہ ریپ پر چھو کھولو ذرا سوڑا ایسی کھولو یہی پری کھول دی لاؤ ایسی ریندو یہ اندر سے گھندا ہوگا یہ جی چیک کریں یہ میں آپ کو فرج پہ دکھاتا ہوں یہ آپ کو اندر نظر آ رہا ہوگا سارا یہ دیکھیں تھاری پالش ٹوڑ گیا یہ فنیچر پالش ہے یہ بی ریکس لیں جی یہ تو ماشاءاللہ رٹرن خالی آگیا کسی نے دے دیا ہمیں پوڑک کا بتانی کیا بنا تو یہ حال ہے یہ پاکستان میں یہ کومرس کا اب اس کے نیچے بھی بہت پوڑک سا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ ایک کارٹن ہو گیا دیکھیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ابھی ایک تھا یہاں پہ ٹھوٹا وہ دکھاؤ ذرا یہ یہ دیکھیں جی یہ وائیڈ ببل ریپ تھا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ 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 رٹرن کا حال ہے کر لیں جی ایک کومرس پاکستان میں یہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے شاید اچھا اب یہ بھی سارے جو ہیں یہ بھی سارے رٹرن ہیں یہ ڈبوں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا دبے میں یہ دیکھیں جی یہ پھڑ گیا ہے یہ ٹوٹی گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ بھی یہ نہیں سمجھئے کہ میں نے نئے آکے رکھے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے رٹرن ہیں تو یہ ابھی یہ کارٹن ہے ایک یہ پڑھا ہوا ہے اس کو رہنے دوست کو نہیں کھلو یہ پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم یہ سارے رٹرن ہیں ٹھیک ہے these all are the returns اور یہ ہم ترقی کر رہے ہیں پاکستان میں لوگ کہہ رہے تھے کہ جی کرونا کے بعد جو ہے وہ e-commerce کا کافی اچھا system ہو جائے گا کافی اچھا response آ جائے گا ہمارے ہم خود بھی نہیں ٹھیک اس میں سے 30% return وہ ہے جو لوگ لیتے نہیں ہیں fake orders کرتے ہیں 10 سے 15% جو ہے وہ جو riders ہوتے ہیں couriers کے وہ نہیں receive کرتے وہ sorry وہ نہیں بھیجتے وہ fake attempts ڈال دیتے ہیں تو یہ in short business جو model ہے نا میں کرتا ہوں wholesale wholesale میں ایسا ہوتا ہے کہ جو سمان آپ بیچ رہے ہو وہ ہی دس لوگ اور بیچ رہے ہوں گے ٹھیک ہے کئی لوگ drop shipping کرتے ہیں کئی لوگ پیل کرتے ہیں private label اگر تو آپ نے e-commerce میں گسنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ہی option ہے وہ ہے پیل آپ کا اپنا برینڈ ہوگا آپ کے پاس you know brand loyalty ہوگی اس میں ٹھیک ہے brand equity ہوگی اس میں آپ اپنی branding لے کے چل رہے ہوگے آپ competitor نہیں ہوگا اس میں market saturated بہت ہے return ایک تو سو جیسے بھی ہے میں 1200 کا بیچ رہا ہوں اگلے کو کوئی اور بندہ ہے وہ 1100 کا بیچ رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے جو کیا ہی ہے facebook instagram کا ٹک ٹاک کا جب آپ کوئی بھی ایڈ آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے similar ایڈ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا تو اب اسی بات ہے آپ کو competitors کے ایڈ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو اس میں pricing کا issue ہوا جاتا ایک دوسری چیز یہ اب میں آپ کو شاید ڈیفرنس دکھا سکوں میرے پاس ایک بی ویکس ہے اس quality کی میرے پاس ایک بی ویکس ہے اس quality کی یہ ایک quality ہے ٹھیک ہے یہ for example مجھے wholesale پہ پڑی ہے 400 کی اب مارکٹ میں میں ایڈ دکھا رہا ہوں اس کا اور میں آپ کو دے دیتا ہوں دو نمبر بی ویکس وہ 100 ڈوپیس کی ہوگی ٹھیک ہے اب جس جس نے 100 روپے کی لی ہے وہ تو 800 روپے کی بیج سکتا ہے اب جس نے لی ہی 400 500 کی وہ 800 کی کیسے بیچے گا اس میں delivery cost ڈلنی ہے کیونکہ delivery free ہوتی ہے flyer cost ڈلنی ہے print cost ڈلنی ہے add ki cost ڈلنی ہے ٹھیک ہے تو یہ costing سارا کچھ نکال نکول کے آپ کو جو ہے نا وہ فرق آ رہا ہوتا ہے اب میرے پاس شاید اس میں ایک بی ویکس پرانی بھی پڑی بھی ہو یہ دیکھیں مجھے مل گئی ہے یہ جی یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈلیکوٹ یہ دیکھیں یہ یہ جب آپ سامان مگواتے ہو نا ہول سیل سے تو آپ کو سم ٹائم بیس تیس پیس یہ ایسے بھی آ جاتے ہیں یہ جی یہ دیکھیں یہ فنیچر پولیش ہے یہ ہوگی کس ڈیٹسو والی جس نے میں چپکا دی ہے اور یہ ہے اوریجنل والی ٹھیک ہے یہ کوسفلی ہے یہ ساری میں پاس الحمدراللہ الحمدراللہ اوریجنلی پڑی بھی ہوں گی سب نیچھے تک ساری ٹھیک ہے ہارڈ والی ہوں گی ٹھیک ہے یہ پیک ہوں گی سیل ڈو ایمی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ایک ڈیفرنس ہے لوٹ کیا کرتے ہیں لوگ یوز میں مال اٹھاتے ہیں ساری دو نمبر مال اٹھاتے ہیں اور اس کو سستہ کر کے بھیج دیتے ہیں اس سے نہ اپنے آپ کو تو فائدہ ملتا لیکن اگلے کا نقصان ہے اس سے کیا ہوتا اگلے کب بھی دل اٹھ جاتا ہے اب جو ہے یہ میں آپ کو بڑے بیسک لیول بھی دکھا رہا ہوں بہت ابھی میرے کچھ کاٹن اندھر پڑے ہیں دو تین ریٹرن والے وہ بھی پڑے ہیں صحیح آپ کو لگ رہا ہوگا میں جھور بول رہا ہوں میرے ساتھ یہ بچی بیٹھی ہے اس حال آپ بتاؤ آپ کتنے ریٹرن لیتی ہو ہونڈے کے مرے پاس پوری آتی ہے بہت زیادہ پارسل ہوتے ہیں تو سم ٹائم جاتے کتنے اور آتے کتنے سم ٹائم جاتے بہت ہیں لیکن واپس اتنے ہی آ جاتے ہیں اتنے ہی آ جاتے ہیں اب یہ جو ہے یہ میرے ساتھ چھوٹی بچی ہے ہماری ٹھیک ہے اب یہ زیادہ تو یوجلی ڈیل میں نہیں ہوں تو یہ دیکھ رہی ہوتی ہے ریٹرن وغیرہ ریسیف کرنا یہ وہ ابھی مجھے کہتے ہیں ہمار بھائی آپ جو بھیجتے ہیں وہ ہی واپس آ جاتے ہیں تو جو بھی میرے گھر آیا ہو اور یہ پیزنس موڈل دیکھتا ہے وہ کہتا ہے تم جو بھیجتے ہیں وہ ہی واپس آ جاتے ہیں اور سم ٹائم آپ بلیو نہیں کرو گے ہم پچیس بھیجتے ہیں پچیس واپس آ رہے ہیں یہ عجیب سی نا اس بزنس میں نا کوئی بدعا ہے کسی چیز کی اب یہ صرف اب یہ نہیں ہے اب اس کو سب جو ہے نا یہ صفائی ہونی ہے یہ جو ٹوٹے میں یہ دیکھیں یہ بھی ٹوٹ گیا ٹھیک ہے ٹو ٹوٹے میں ہوں گے وہ الگ ہوں گے وہ میرا نقصان ہے یہ بھائی جو نکالتا جا رہا ہوں میں ٹوٹا ہوئے نکل رہا ہے ٹھیک ہے دوسرا پھر ہی سارے فلایر کھلیں گے فوری ہوگی ہم فلایر الگ ٹھینکیں گے جو صحی والے ہیں وہ الگ کریں گے جو غلط والے ہیں وہ الگ کریں گے بیو ایکس یہاں جائے گی وہ وہاں جائے گے تو یہ ہی چلتا رہے گا آپ پاکستان میں اگر ای کامرس کرنے کا سوچ رہوتے ہیں بھائی یہ چیلنجز ہیں اب آپ کہو گے یار کوریئر کمپنی اچھی نہیں بھائی کوریئر کمپنی اور بقی ایک سارے جاڈلوچ کریں گے کریں گے اور دوسرا جاگر کریں گے وہاں جو مering کے باتے ہیں اور اس کا سجل از رہا ہے بیونے ٹھین ٹھینکیں ہم جو چیئے ے نہیں جانے بینے ٹھینکیں منا روحے میں نے وہ شخص کیا ساتھ بھی طور پر وہاں سے مرات کرتے ہیں 50 سے 56% دلیوری ریشیو میکسیمم ہے اور کوئی سیزن آجا ہے، عید آگئی، محرم آگئی، کچھ بھی ہو گیا کوئی ایران فارٹین اگس کا آگیا تو ان پر لوڈ بڑھ جاتا ہے اور ہماری موت ہو جاتی ہے جو بڑے برینڈ ہیں وہ سیل لگاتے ہیں سیل، سیل، سمر سیل جب سیل لگتی ہیں تو ہم جیسے چھوٹے ان کی فوتی ہو جاتی ہے تو یہ اب سارا کچھ ہے اب آپ کو پھر میں کہوں گا ایک بار e-commerce شروع کرنے سے پہلے یہ میری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اور کوئی ہیلپ چاہیے ہو آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور ہاں ویڈیو اگر پسند آئیے تو پلیز ڈو سبسکرائب سبسکرائبرز کی بہت سخت ضرورت ہے کسی چیزیں کی بھی تینشن آپ لوگ مجھ سے فری آف کاؤس پوچھ سکتے ہیں تو ونس اگین اللہ حافظ